اب امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹرن کھڑی کر لی کہ جسم سے نکلنے والی جو ناپاک چیز ہے وہ وضو توڑ دے گی اور وائس ورسا جو چیز وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہے اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خون کو ناپاک ڈکلیئر کر دیا اور خون کے نکلنے پر وضو لازم بتایا جبکہ امام شافی کا موقف ہے کہ خون پاک ہے اس کا صرف پینہ حرام ہے قرآن میں جو چار جگہ پر وہ حرام ہے ناپاک نہیں ہے ناپاک نہیں ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو ان جھوٹوں میں یہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے جس کے ہم نے تقریباً تین سو جھوٹ پکڑا ہیں اس نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ پر کہ وہ خون کو پاک سمجھتے ہیں پینہ کہتے ہیں نہیں چاہیے لیکن پاک سمجھتے ہیں جھوٹ بورا اس بات پر اجماع ہے کہ خون جو بدن سے نکلتا ہے وہ ناپاک ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے جو بھی خون بدن سے نکلتا ہے وہ ناپاک اور نجس ہے کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری میں ایسے لوگ آئیں گے آخری زمانے میں جو جاہل ہوں گے لوگ جاہلوں سے جا کے سوال کریں گے وہ خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے کتاب آن لائن جا کے اسے مسائل پر ڈسکس کر رہا ہے یہ جاہل بندہ ہے یہ کتاب آپ کے سامنے الام امام شافی رحمت اللہ علیہ کی اس میں کیا لکھتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حیز ہے اور کا حیز آتا ہے وہ نجس ہے وَقَذَلِكِ اس طرح قُلُّ دَمِن اسی طرح امام ابن عبدالبر مالکی رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑے امام گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حیز جو عورتوں کے جسم سے نکلتا ہے یہ ناپاک ہے اسی طرح ہر خون ناپاک ہے وَحَازَ اِجْمَعُونَ مِن الْمُسْلِمِينَ اور اس پر مسلمانوں کا اجمع ہے اور مرزا مانتا ہے کہ جب اجمع آجائے امام شافی برماتے ہیں تو حدیث کو بھی ہم کہیں گے کہ منسوق ہے حدیث بھی آجائے نا تو ہم کہیں گے کہ یہ منسوق ہوگی چونکہ اس پر مسلمانوں کا اجمع ہے اس بندے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بھئی یہ اجمعی چیزیں ہیں کہ خون ناپاک ہے اور اس کے خون کو پاک کر رہا ہے اور جناب امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ فرماتے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے یہ صرف امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کے بغز میں ہے اور احناف کے بغز میں اتنے بلندر مار رہا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک وطلہ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر آٹھ میں کسی قوم کا بغز کہیں تو میں عدل سے رکھنا لے اس نے اتنا بغز احناف سے رکھا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں کہہ رہا اس نے بہت بڑا بلندر مارا ہے جھوٹ بانتا ہے اجمع کی خلاف گیا ہے جو اجمع کی خلاف جاتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے یہ شخص پکا گمراہ ہے آگے دیکھئے شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ ایک خون جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے سیستانی کی کتاب ہے توزیل احکام اور مسئلہ نمبر تیڈانوے پر لکھتے ہیں کہ خون جو وہ ناپاک ہے چاہے انسان کا ہو چاہے وہ حیمان کا ہو یعنی شیعہ سننی اس بات پر وہ اتفاق ہے ان کا کہ خون کیا ہے جناب علی ناپاک ہے اور یہ پاک کر کے بیٹھا ہے اور اس بارے میں امام نوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا کوئی بندہ نہیں ملا جس نے یہ کہا کہ خون جو ہے وہ پاک ہے ہاں صرف کچھ متقلمین ہیں انہوں نے یہ بات کی لیکن ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے اس بات پر اجماع ہے کہ خون کیا ہے ناپاک ہے یہ بندہ اجماع کے خلاف جا رہا ہے یہ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے بتایا ہم کہتے ہیں ابودود میں حدیث ہے کہ ایک صاحبی پیرے کے اوپر تھے انہیں تیر لگتے رہے اور انہوں نے نماز پڑھتے رہے نماز پڑھتے رہے انہوں نے کہا آیت شروع کر لی تھی میں چھوڑا رہا نہیں دیکھیں اچھی طریقے سے اچھا یہ میں نے امام نیفہ کی غلطی ہائی لائٹ کی نا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے فرمایا کہ خون ناپاک ہے اور بدن سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں بھائی امام صاحب جو فرماتے ہیں تحقیق کرتے ہیں امام صاحب کو پتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے امام صاحب کو پتا ہے کہ ضعیف حدیث ہے امام صاحب کو پتا ہے کہ صحابہ کا عمل کیا ہے یہ جو ابو داؤل شریف کی حدیث بتا رہا ہے اس میں دو سکم ہیں ایک مدلس راوی ہے دوسرا مجھول راوی ہے اور خود یہ کہتا ہے کہ جناب پیٹرول ہے امام مسلم کا کہ مدلس راوی ہوگا روایت میں جناب سنت میں تو ضعیف ہوگی یہ بھول گیا ہے یہ دیکھیں ابودعون شریف حدیث نمبر ایک سو اٹھانوے اور اس میں دو راوی ایک صدقہ بن یسار مدلس ہے اور عقیل بن جابر کیا ہے یہ مجھول راوی جب مجھول راوی آ جائے روایت میں تو وہ روایت کیا ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے چیک ہے جی چونکہ اس کے ابباجی نے کہہ دیا تو وہ جنابوں صحیح ہوگی یہ خود تقلید کرتا ہے اصل میں یہ کہہ رہا تھا جناب یہ تقلید کرتے ہیں یہ آپ تقلید کرتے ہیں آپ تحقیق تو کر لے کرو دیکھیں یہ امام زہبی نے کیا لکھا ہے عقیل بن جابر کی بارے میں کہ یہ مجھول راوی ہے اور صرف صدقہ بن یسار سے روایت کرتا ہے اور صدقہ بن یسار کون ہے مدلس ہے اس میں دو سکم ہے آگے میں آپ کو اس کی مزید وضاعت دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اسرن کبرہ امام بہکی کی کتاب ہے اس میں اسلام منصور عبد الحمید نے بھی تحقیق کی ہو کہتا ہے عقیل بن جابر مجھول ہے اور صدقہ بن یسار مدلس راوی ہے یہ روایت کیا ہوگی ضعیف ہوگی کیونکہ صدقہ بن یسار کیا ہے مدلس ہے اور جابر بن عبداللہ کون ہے یہ مجھول راوی ہیں انہوں نے اس کو کہا یہ ضعیف روایت ہے اور ایک اور روایت میں صدقہ بن یسار عقیل بن جابر انہوں نے بھی کہا یہ ضعیف روایت ہے تو یہ ضعیف روایت صحیح روایت کیا ہے اس بارے میں یہ یہیہیہ کہتا ہے کہ حدیث بیان کی مالک نے اور نافے نے اور یہ اس کو کہتے ہیں گوللن چین امام مالک نافے سے بیان کرے اور نافے عبداللہ بن عمر سے کہ عبداللہ بن عمر کو جب نقصیر پھوٹتی تھی آپ کی تو آپ وضو کرتے تھے یعنی سمجھتے تھے کہ وضو کیا ہے اب وہ ٹوٹ گیا ہے تو جسم سے خون نکلے گا تو وضو کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا یہ صحیح روایت ہے آگے دیکھیں یہ بھی اصل کبرا میں بھی روایت ہے اور حدیث نبیت تین ہزار تین سو چوراسی عبداللہ بن عمر کو نقصیر ان کی نماز میں پھوٹی تو آپ نے نماز کو الگ ہو کے آپ نے وضو کیا حدیث نبیت تین ہزار تین سو چوراسی یہ دیکھیں تین ہزار تین سو چوراسی صحیح روایت ہے سندہ دو صحیح ہوں آگے دیکھیں تین ہزار تین سو اٹھاسی عبداللہ بن عباس جو نبی علیہ السلام کے کزن ہے عبداللہ بن عباس ان کی بھی نقصیر پھوٹی تو انہوں نے پھر جا کے اس جگہ کو دھویا کیونکہ نقصیر اگر وہ خون پاکت ہونے کی ضرورت کیا ہے اور جا کے وضو بھی کیا آگے سعید بن مسائی بہت بڑے تابعی ان کی بھی نقصیر پھوٹی نماز میں تو عبداللہ بن عمر کے کمرے میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے وضو کیا اسی طرح عطابی نبی عسار ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا یہ ساری روایات کیا ہیں صحیح ہیں آگے دیکھیں رائی تو کہتے ہیں زید بن اسلام کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کی چادر میں خون تھا تو نافع آئے انہوں نے وہ چادر ہٹا دی اور اپنی چادر ان کو اڑھا دی یہ کہتا ہے خون پاک ہے اور حالانکہ صحابہ کیا کہتے ہیں تابعین کیا کرتے ہیں جنابی علیہ وہ چادری ہٹا دیتے ہیں اسی طرح ابن عمر ایک نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے میں خون لگا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا آگے گئے اور اشارہ کیا کہ اس کو بدلو اور پر ان کو بدلا گیا اس کو دھویا گیا یہ حدیث کیا ہے حسن ہے یہ تمام روایات جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خون ناپاک ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے صحیح روایات اور آگے دیکھیں ابو دعو شریف میں حدیث ہے ام المومن سید عائشہ رضی اللہ تو بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں بے وضو ہو جائے تو چاہیے کہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اور چلا جائے تو ناک پر ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب مطلب یہ کہ اس کی نقصیر پھوٹی یہ عام چیز تھی یعنی خون بدل سے نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا تو اس میں سے ایک یہ نقصیر پھوٹنا تو چلا جائے ناک پر ہاتھ رکھے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی نقصیر پھوٹی ہے ابھی اسلام 360 میں آپ دیکھ لیں اس حدیث کا نمبر اور یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے اور حدیث نمبر 1114 ٹھیک ہے اس کی وضاعت کیا ہے ناک پکڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سے لوگ سمجھیں کہ اس کی نقصیر پھوٹ گئی ہے کیونکہ شرم کی بات ہے ہوا کا خارج ہونا ہے کوئی اس کو چھپانے کیلئے تو صرف یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اس کی نقصیر پھوٹی ہے یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام ورماتے ہیں کہ جب وضو ٹوٹ جائے تو ناک پہ ہاتھ رکھے چلے جاؤ اپنی عزت نفس کو بچاتے ہوئے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ تمہاری کیا نقصیر پھوٹی ہے تو اس سے واضح ہو گیا نقصیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو رد کر رہا ہے اور اجماع کو رد کر رہا ہے جہالت پھیر آ رہا ہے اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور خون بھی ناپاک ہے ایسے جاہلوں سے بچیں اور تحقیق کریں اللہ تبارک وطلہ آپ کو دونوں جہاں میں خوشہ نصیب فرمائے